جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے محرم اللہ کا مہینہ ہے ہجری سال کا پہلا مہینہ طرح یہ جو چار حرمت والے مہینے ہیں ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اپنی جان پر ظلم کرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے تو بطور خاص کیونکہ اگر سال کے یہ چار مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اِن احسنتم احسنتم لے انفسکم اگر تم نے نیکی کی احسان کیا تو اپنی جان پر کیا یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے مہارم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے مہرم کے ہیں یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا احتمام کرنا چاہیے یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرب دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف منصوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص خاص مخلوقات کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کو عساق علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منصوب کیا ہے یہ اللہ کے بندے ہیں ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے اللہ کا گھر اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ ناقت اللہ کہا اللہ کی اونٹنی تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے اگرچہ غرمت والے مہینے چار ہیں لیکن ان چاروں میں سے پھر افضل جو ہے وہ مہرم ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے اور مہرم میں سے بھی پہلے دس دن زیادہ فضیلت کے ہیں صلف سالحین تین اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے ابو عثمان نہدین احمد اللہ کہتے ہیں کہ صلف سالحین تین اشروں کی تعظیم کرتے تھے رمضان کے آخری دس دن ذلہجہ کے پہلے دس دن اور ماہ مہرم کے پہلے دس دن یعنی یہ تین جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں یعنی دس دس دن پر مشتمل دن یہ باقی دنوں کے نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا فرمایا لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا احتمام کرنا ضروری ہے یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے یعنی اس میں ظلم کرنا کسی بھی انسان پر کسی جاندار پر کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یعنی دوسرے مہینوں کے نسبت اگرچہ سارا سال ہی منع ہے ہر حال میں ہی ظلم سنگین ہوتا ہے لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مہرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کسرت سے روزے رکھنا مستحب ہے اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا جمہور علماء کے نزدیک آشورہ مہرم کا دسویں دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور آشورہ ایک اسلامی نام ہے جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا کوئی سے جانتا نہ تھا یعنی اس وقت دس مہرم کو آشورہ نہیں کہتے تھے تو آشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یوم آشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اَن يُقَفِّرَ السَّنَةَ اللَّتِ قَبْلَهُ اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ آشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے یعنی اس میں تخفیف ہوتی کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اللہ نہ کرے یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں آشورہ کا روزہ رکھ لوں کا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے توبہ ہے یعنی ان کا معاملہ علاق ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں کتائیاں ہو جاتی ہیں غبلتیں ہو جاتی ہیں تو ان کا کفارہ جو ہے وہ دس محرم کے روزے سے ہوتا ہے ایک سال کا اور اگر کسی کے عامال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو خوش قسمت ہو تو پھر اس کے عامال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں ربیہ بنت معبض رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن صبح کے وقت انسار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کائے اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہ یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھایا اور جس نے اگر کچھ کہا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے یعنی اتنی تاقید ہے ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم آشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونہ دے دیتی یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا یعنی بہلاب اصلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی تو اس سے انتازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بخالفت کرتے ہوئے دسویں کے ساتھ نبی کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا صحیح مسلم میں ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم نبی دن کا بھی روزہ رکھیں گے اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے حضرت عاشہ کہتی ہے کہ رمضان کی روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا آشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا اسی لئے اس کو مستحب کہا جاتا ہے پسندیدہ کہا جاتا ہے